فلا و ربک لا يؤمنون حتى يحقبوك فیما شجرا بینه سم لا يجدو فی انفسهم حرجم مما قزیتا و يسلبو تسلیما میرے اللہ نے قسم خواہی اپنے نبی کی زندگی پر سمرئو اپنے نبی کی زندگی پر میرے اللہ نے قسم خواہی فلا و ربک فلا و ربک قرآن میں قسمیں ہیں والشمس واللیل والتین والسیطون والاسر یہ قرآن کی قسمیں ہیں والدحا واللیل یہ قسمیں ہیں قرآن کی سب سے بہترین قسم فلا و ربک فلا و ربک اللہ یوں کہہ رہے اپنے نبی کے بارے میں کہ میرے حبیب ان کو بتا فلا و ربک قسم کیسے اٹھائی میرے رب نے مجھے تیرے رب کی قسم سنتے بھائی ہے تو ایک آہد جدر نظر دوڑاؤ اللہ ایک 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 ولم يتخذ صاحبتا ولا ولدا رشتہ داریوں سے پاک لم يلد ولم يولد نیچے کوئی نہ اوپر کوئی ہے تو ایک اپنے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم مجھے تیرے رب کی قسم غیر بن کر قسم اٹھائی کیوں اور وہ میرے والد تھا غیروں کی قسم کو ترجیح دیتے تھے یعنی ایسے آج ہم کہیں قسم اٹھائیں تو آگے والا سر مارتا ہے نہیں پوتر کلو دانیا پوتر دی قسم تیرے سر دی قسم غیر کی قسم یہ کیوں اٹھاتے ہیں یقین دلانے کے لئے اللہ بھی غیر بن کے آگیا اپنے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لئے کیا فرما جا میرے حبیب سب کو بتا دے جب تک دل و جان سے تیرے نہیں ہوتے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے اللہ تک پہنچنے کے لئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے لو اپنے چہرے پہ سنت سجاؤ اپنے سر پہ ٹوپی لے کر رکھو اپنی شلوار ٹوخنوں سے اوپر رکھو اپنے گھر کے اندر میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو اپنے بزاروں میں میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو اپنے دخاطر میں میرے نبی کی سنتوں کو عام کرو زمیدارہ میں میرے نبی اور صحابہ کی سنتوں کو عام کرو دبیاں کماؤ میرے اللہ نے نہیں روکا جتنی مرضی کمالو پر اس میں حرام نہ ہو حلال ہو مجھے خوشی ہوئی یہاں بھائی ڈاکراتا محمد صاحب نے حرم بنانے زمینیں خریدی ہیں اللہ ان کو اور عطا فرمائے اور برکتیں ڈالے لیکن میں سب سے درخواست کر رہا ہوں یہ بڑے لوگ بھی ہیں آپ بھی ہو میں سب سے درخواست کر رہا ہوں اپنی تجارت میں اپنی کمائیوں میں حلال لے کر آو میرے نبی کی زندگی کو دیکھو آپ نے تجارت کیسے بتائی صحابہ کی تجارت پڑو کیسے تجارت کی میرے نبی کی ایک ایک طریقے میں تمہارے لئے خیر چھپی ہوئی ہے عبدالرحمن بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر کے دس صحابہ میں ٹاپ ٹین میں جن کو زندگی میں مجلس میں بیٹھ کر میرے نبی نے بشارت دی آپ جن متی ہیں ان میں ایک ابو بکر ایک عمر ایک عثمان ایک علی ایک طلحہ ایک زبیر ایک سعید ایک زید ایک عبدالرحمن بن عوض ایک ابو بیدہ بن جراح دس آدھیوں میں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبدالرحمن بن عوض فی الجنہ سادن ابی و قاسل فی الجنہ سید فیل جنہ اور ابو بیدت مجرہ فیل جنہ تاپ ٹین دس صحابہ جن کو جنتی کہہ دیا گیا اور عبد الرحمن بن عوف قربان جاؤں جب انتقال کرتے ہیں تو سن لو کیا ترکہ چھوڑا صرف یہ بھی نہ دیکھنا کہ ہمیں مالک مائلن بن مالدار نہیں تجارت میں جرم نہیں ہے برکت ہے برکت تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار اور ایک دینار ساڑھے چار ماشی سنے کا ہوتا ہے سانو تا انہوں قغضانے پیسے پتا آرہی تھی کار جا جا رہی کی طرف مشین تے پیر ہی جاؤ تے شئیہ نہیں تے جاؤ ہمارے پیسے سے تک اوقات قغض اور وہ سونے کے درہاں آپ پہ ضربہ دیتی رکھا ہے تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار سونے کے اور سونے کی آریاں جنہیں سونے کی انتے جنہیں کاٹھے کاٹھے آریاں ٹوٹ گئیں دس ہزار بکریوں ایک ہزار اون ایک ہزار گھوڑے اتنی دنیا چھوڑی اور پلاٹ جو انہوں نے خریدے ہوئے تھے یہ سب چھوڑے ہے کون جسے بشارت مل گئی عبدالرحمن پتکا جنتی ہے تیری جنت میں کوئی شک نہیں ہے چار اصول سے تیجارت کے چار اصول ادھار لیتے نہیں تھے آدھر ٹینشن ختم ادھار دیتے نہیں تھے ساری ختم مال سٹاک نہیں کرتے تھے آج بھے سٹاک کرلو کل ریٹ چڑھ سیتے ہیں آپ پہنی مرضی نہ لگو انہوں بے چلے سائیں وہ جب ریٹ کبھی گر جاتا ہے وہ مال ہی گیا تھے نالے دل ہی گیا تھے اوہ ہمیان جی سب مہت اٹھائے کرو عبدالرحمن بن نوف رنگلہ دلالو مال فوراں سیل کرتے سٹاک نہیں کرتے تھے چوتھا کام کہ اپنی تجارت میں کبھی ظلم نہیں کرتے تھے اور چھوٹ نہیں بولتے تھے بہترین گیانتداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے یہ وہ کام ہے جو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کرتے تھے اور اور مارا مارا مارا